ناظرین آداب میں ہوں عباس فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم سی نیوز انڈیا ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کا نکلے موجود ہے محدود سکھدی کی صاحب آج ہم سے دلی پر خاص بات چیت کریں گے جس طرح سے دلی میں جامعہ کو لے کر احتجاج جاری ہے اور جامعہ کے اسٹوڈنٹ پر پولیس کی بربطی بریت کی جاری اس پر ہم خاص بات چیت کریں گے محدود سکھدی کی صاحب سے محدود ساہب سب سے پہلے ہمارے سپرگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم شکریہ شکریہ محدود صاحب جس طرح سے دلی میں احتجاج جاری ہے جامعہ کے اسٹوڈنٹ پر لاتھییں برسائیں جاری اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے جامعہ کے اسٹوڈنٹ پر جس طرح سے لاتھییں برسائیں گئیں بربریت کا جو ننگا ناج ناچا گیا وہ انسانی تاریخ کا بہت اندوناک باقیہ آئی ہے ایسے باقیات تاریخ میں کم ملیں گے غیر قانوی طور پر یوسری کیمپس کے اندر پلس کس حیثیت میں وہاں گئی کیوں گئی ظاہر ہے کہ اس میں پلس کی بہت بڑی ساجشتی جو باہر کے آگ لگائی گئی بسوں میں اور سکوٹروں میں اس میں ساپ طور پر چینلوں پر ہم نے دیکھا کہ پلس کا ہاتھ ہے اس میں سوپ فیضی پلس کا ہاتھ ہے میں کہہ سکتا ہوں اور انہوں نے پلس نے مرکزی حکومت کے اشارے پر ملسلی کے اشارے پر ایک فسادات کا محول پیدا کیا یہ تو وہاں کے لوگ آمن پتند رہے انہوں نے تجدن نہیں کیا لڑکوں نے برا آمن رہے جامعہ کے چھٹی ہو چکی تھی وہ اپنے وطن جانے کے لئے تیاری کر رہے تھے پر امن تھے ان کا کوئی احسن نہیں تھے پلس نے آکے پر امن مدائروں کو فساد میں بدل دیا اور پلس اس میں کامیاب رہی اور وزارت داخلہ کی اس میں حمد افضائی بھی ہے اور انہوں نے بیان دیا وہ قابل مدعمت ہے اور میں اس کی سخت مدعمت کرتا ہوں میں داد دیتا ہوں اسٹرونٹ کو جتنے مسلمان بھی ہیں جتنے ہندو بھی ہیں جتنے لڑکیوں بھی ہیں پہلی بار میں نے ان تینوں کو کسی بھی دیوانسٹیشن میں ایک ساتھ دیکھا ہے جس سے جذبہ غصہ جذبات اور انسانیت کا خون کوئی دیکھ نہیں سکتا یہ لڑکے ہمارے متقبل کے منار ہیں ان کی اندر اگر جذبہ جابے گا تو یہ ملک بچ جائے گا ورنہ تو موجودہ گورنمنٹیں اس کو تقسیم کر لے کے سامان کر دی ہیں اور وہ پر آماد آئے میں اس کی سخت الفاظ میں مدعمت کرتا ہوں اور لڑکوں کو شابت دیتا ہوں وہ پر امن رہے ہو اور پر امنی طریقے سے آپ کو کامیابی ملے گی یہ میرا ماننا ہے حضور صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ماحول کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے اس احتجاج کو روکا جا سکتا ہے احتجاج کو تو نہیں روکا جا سکتا احتجاج کو تشدد نے پولیس نے بڑھایا پولیس کو ہٹا دی 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 ہونے دی 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 تشدد ضرور ہوگا حکومت کے خلاف ضرور ہوگا جو یہ این ار سے ایک پاک بھر آیا ہے یہ انسانی دشمن ہے یہ روکا نہیں جا سکتا لیکن اسے جو تشدد بڑھا ہے یہ پولیس کی ناقبلہ اندیشی اور پولیس کی مدددائی کی گئی ہے اس لئے بڑھا ہے ورنہ یہ اس طرح سے نہیں رکے گئے مہدون صاحب جیسا کیا آپ نے دیکھا کہ جامعہ کی لائبریری کے اندر گھس کر پولیس والے نے کس طرح سے بربریت سے اسٹوڈنٹ کو مارا اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ بہت دندہ واقعہ ہے میں نے بھی دیکھا اور ایک پولیس کو کورپرننٹ اس نے بھی دیکھا اب یہ یہ تو موضی صاحب اور ہمیشہ صاحب وہ دیور میں منا کر دیکھیں کہ کس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ لائبریری میں پڑھنے والے بچوں پر یہ ذل خود بڑا ذل میں اس سے علاوہ مضمت نہیں کر سکتا بالکل انسانیت اس کے خلاف بہت بڑا یہ ظلم ہے لڑکوں پر لڑکیوں پر لڑکیوں کو مرد پولیس والے گھزیر کے لے کی جا رہے ہیں قابل لے مضمت ہیں یہ سب لوگ اور پولیس والوں کو بھی سزا دی جائے جو بھی اتنے قطوروار ہے انہیں اور کمیشن بٹھایا جائے مقاری کمیشن بٹھایا جائے چلیے بہت بہت شکریہ شکریہ بہت بات چیت کرنے کے لئے موجود تھے نیر صحافی مودود صدیقی صاحب آج ہم سے جامعہ ملیہ اسلامیہ پر جس طرح سے ماحول ہے اس پر ہم خاص بات چیت کر رہے ہیں ناظرین و فراجوں بیڑی خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے ایم ایم سینیز انڈیا نیڈلی شکریہ خدا حافظ